یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسیز لاہور نے مارچ دو ہزار سولہ میں یونائٹیڈ سٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کے باہمی تعاون سے بیری فارم کا آغاز کیا جس کے آغاز میں ہالسٹین پریزن نسل کی گائیں درامل کی گئیں جن کی کل تعداد تہتر تھی اور اب افضائش نسل کے بعد ان کی تعداد تقریباً دبنی ہو چکی ہے ان جانروں کے بچوں کو سپیشل طریقے سے پالا جاتا ہے ماں کے نیچے سے دودھ پلانے کی بجائے آٹومیٹک ویگن کی مدد سے ایک خاص ٹیمپریچر پر محفوظ کیا گیا ساف اور صحت مندود ان کو پلائی جاتا ہے بچے سے لے کر ایک سال تک اس کی پوری ایک ڈائیٹ ہوتی ہے جس میں اس کی پروٹین کی پروٹین انرجی اور وائٹیمنز منرل وہ سارے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں تاکہ اس کی بڑھوتری جو ہو وہ بہتر ہونی چاہیے اس کے بعد جیسے وہ تیار ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو پریگنٹ کرنے کے لیے سیمن استعمال کرتے ہیں عام بل استعمال نہیں کرتے کیونکہ جو بھی عام بل استعمال کریں گے ایک تو بیماریوں کے چانس ہوتے ہیں اور دوسرا اس کی وجہ سے نسل کے اندر جو ایمپروومنٹ آنی چاہیے وہ کم آتی ہے تو ہم سیمن استعمال کرتے ہیں لیکن وہ سیمن میں بھی اس میں ہمارا ہر ایک جو ہیفر ہوتی ہے ہماری اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بل استعمال کیا جائے تاکہ ہمیں بہتر ریزلٹ ملے جانوروں کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گرمی کا کہ ان کو سردیوں میں رکھنا ایشو نہیں ہے سردیوں کے اندر یہ 0 سینٹی گریڈ تک بھی آرام سے ہوں گے لیکن گرمیوں کے اندر کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے اس کے اندر تیمپریچر کافی ہائی چلا جاتا ہے ان جانوروں میں 27 سینٹی گریڈ سے اوپر جانور میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں گرمی لگنا اس کو شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک عام طریقہ کیا چلتا ہے کہ شاورنگ لائن لگائی جاتی ہے جس کو سپرنکلنگ سسٹم کہا جاتا ہے جس میں جانور کو آپ نے گیلا کرنا ہے اور اس کے ساتھ پنکھا لگاؤ ہائی سپیڈ والا جو اس کے بعد اس کو تھنڈا کرے گا اور اس میں جانور کی جو پرفارمنس ہوگی وہ امپروو ہوگی لیکن یہ اکیلا سسٹم پورے گرمیوں کے سیزن کے اندر جانور کو کور نہیں کرتا اور ریزلٹ اتنے اچھے نہیں دیتا جتنے سردیوں کے اندر ملتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک ایڈیشنل یہ کیا کہ جانور کے جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں فاگنگ سسٹم لگایا فاگنگ سسٹم کا کام ہے کولر کی طرح کے ہوا کو تھنڈا کرنا خوشک موسم کے اندر خوشک گرمی کے موسم میں جب ہارڈ رائی سیزن ہو اس میں فاگنگ سسٹم بہت اچھا کام کرتا ہے کہ جب ہم اس کو کمبائنڈ استعمال کرتے ہیں سپرنکلنگ سسٹم کے ساتھ فاگنگ سسٹم کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو دونوں مل کے ہیٹ سٹرس کے اندر بہت زیادہ کم ہی لے کے آتے ہیں اور ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ کافی حد تک امپروو ہوتے ہیں بہت زیادہ جو پرابلم جانوروں میں آتا ہے جانور پریگننٹ صحیح نہیں ہوتے ٹائم کے اوپر یا اتنے نمبرز نہیں ہوتے جتنے کرنے چاہیے تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو ہم ٹائم کے اوپر یہ ڈیٹیکٹو نہیں کر سکتے کہ وہ ہیٹ میں ہے اب اس کو انسیمنیٹ کرنا چاہیے اب اس کو ٹیکہ رکھنا چاہیے یا نہیں اب اس کو پریگنٹ کرنے کے لیے ہم سٹیپس لیں یا نہ تو اس کے لیے آج کل ایک لیٹس سسٹم دنیا میں چل رہا ہے کہ جانور کی ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر جانور میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کی ایکٹیویٹی میں ان کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ یہ جانور ہیٹ کے اندر ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ یہ فارم ایکٹیویٹیز جس کے اندر فیڈنگ کی ایکٹیویٹی ہے جس میں ہمارا سائیلیج کا کمپوننٹ جو ہے وہ اپنا فارم کا پروڈیو سائیلیج ہوتا ہے اور ہم اوٹ سائیلیج اور کون سائیلیج دونوں استعمال کرتے ہیں یہ اوٹ سائیلیج ہے یہ ہمارا اپنا فارم میڈ ہے اس کی پرائیس کون سائیلیج سے تقریباً بہت ہی کم ہوتی ہے ہاپ سے بھی لیس ہے اور اس پر اینیمل کے اوپر پروڈیم بہت کم آتے ہیں خاص طور پر جو میٹاپولک پروڈیم ہیں گون سائیلیج کی وجہ سے آتے ہیں تو وہ اس میں کم ہے یہ ہمارا کنسنٹریٹ ہے جو ہم خود فارمولیشن کرتے ہیں اور خود ڈیفرنٹ انگریڈینٹ سے ہم بناتے ہیں یہ ہمارے پاس چوبڈ ہے ہے یہ روڈ گراس کی ہے ہے جسے ہم تی ام آر کے اندر استعمال کرتے ہیں وندے کے ساتھ اور سائیلیج کے تاتھ اس کو ہم اس طرح فائن چوب کرتے ہیں اور زون اجوے سے استعمال ہوتی ہے چوبڈ بھی استعمال ہوتی ہے انچوبڈ بھی اور باقی اس میں یہ ہے کہ اس کا کلر بہتر ہونا چاہیے بالکل یلو نا اور جیسے توری ہوتی ہے اس میں گراس کی ہے توری سے بہت بہتر ہے فارمولیشن میں اور اسے ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ہماری اپنی فارم گرون ہے کوئی باہر سے ہماری پرچیز نہیں ہے اور اس میں ہمیں گاست بھی کم پڑتی ہے اور قوالیٹی بھی بہت بہتر ہوتی ہے اس میں پھر ان کی ملکنگ جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں کی جاتی مشین کے اوپر کی جاتی ہے اور تین دفعہ ہم ملکنگ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اگر دو دفعہ کریں گے تو پروڈکشن کم ہوگی اور پروڈکشن زیادہ آئیں گے تو ملکنگ کے حساب سے بھی ہماری ساری جو پریکٹیسز ہیں وہ کافی ایڈوانس پریکٹیسز ہیں کہ جس کے اندر ہمارے جتنے سٹیپس ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوالیٹی ملک پروڈیوس ہو اور جانور کو پروڈکشن نہ آئے ملکنگ میں جو ہم نے مختلف سٹیپ ہم استعمال کرتے ہیں کوالیٹی ملک پروڈیوس کرنے کے لیے اس میں پری ڈیپ ہے فور سٹریپ ہے اس طرح ڈرائینگ ہے اور پوسٹ ڈیپنگ ہے کپ اٹیچمنٹ یہ ساری چیزیں بڑی سائنٹیفک ویسے اور ایک سیکونس کے ساتھ کی جاتی ہیں تاکہ جانوروں میں جو ہوانے کے مسئلے ہیں وہ کم آئیں اور جانوروں کی پروڈکشن جو ہو وہ بہتر آنی چاہیے تو اس کے لیے ہم ملکنگ پارلر استعمال کرتے ہیں ان پریکٹیسز کے ساتھ موسیقی موسیقی